آج سرگودہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا اور کرشن کمیونٹی تھی اور یہاں پر جناب اس کے بعد پھر ہم نے وہی مناظر دیکھے جو ہم اس سے کئی دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں اور جس شخص پر الزام لگا اس کو انہوں نے تشدد کا رشانہ بنایا اس کے علاوہ اس کے گھر کو آگ لگائی اس کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی اس کو آگ لگائی جس شخص پر یہ الزام لگا کہ اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اس کا نام بتایا جا رہا ہے سلطان مسیح وہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے پولیس کو اطلاع ہوئی پولیس پہنچی پھر وہاں پر پتھراؤ شروع ہوا آنسو گیس کی شیلنگ پولیس نے حالات پر قابو پانے کی کوشش کی درجن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا اس علاقے میں اس نویت کا واقعہ اس سے پہلے بھی پیش آ چکا ہے غالباً سال بھر کے عرصے میں یہ تیسرا واقعہ بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے آئی جی صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں اس طرح کے واقعات پر کہ جیس میں دشمن ملک کا ہاتھ ہے بھارت کا ہاتھ ہے کیا اس دفعہ بھی وہ اس طرح کی بات کریں گے دوستو ایک بار پاکستانیوں نے پورے دنیا کو اپنے جاہل پناہ ہونے کا ثبوت دیا ہے اور ہر سال پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں ہزاروں کی سنکیہ میں ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جس میں نون مسلمز کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے بچیوں کو جن میں میزورٹی ہندوز ہوتے ہیں سکھ ہوتے ہیں ان بہنوں کو جو ہے فوسفولی کنورٹ کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ جبردستی کی جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہونے پہ ان کو مار دیا جاتا ہے تو حالات تو جانتے ہیں آپ کی پاکستان کے اندر نون مسلمز کی سیچویشن جو ہے وہ کتنی زیادہ خراب ہے ایسے میں ایک بار پھر سے پاکستان کے اندر بلیسفیمی کا آروپ لگا کر ایک اور نون مسلمز کو اپنا سکار بنایا گیا ہے اور ساید اس کو مار بھی دیا گیا ہے کیونکہ یہ بات پاکستانی میڈیا چھپا رہی ہے اب آپ کو یاد ہوگا دوستو پچھلے کچھ سال پہلے کی یہ بات ہے جب ایک شلنکر ناغری کو بلیسفیمی کے اوپر آروپ لگا کر اس کے اوپر اس کو مارا گیا تھا پوری پبلک کے سامنے اور ریسیٹلی چین کا ایک ناغری تھا جس کے اوپر بلیسفیمی کا آروپ لگایا گیا اس کو بھی لگ بگ مار ہی دیا گیا تھا لیکن کیونکہ وہ چینی تھا اور جیسے ہی یہ بات پتا چلی تو اس کو فٹا فٹ جو ہے ہیلیکوپٹر سے بکایا تھا اس کا ریسکیو کرا گیا لیکن ہندو اور سکھوں کو کون پوچھتا ہے پاکستان کے اندر تو اور ان کو چاہیے دوستو انویسٹمنٹ تو آئیے سنتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے حالانکہ پاکستانی میڈیا اس کو چھپا رہا ہے پاکستانی پترکار کچھ ہیں جو عمران خان کے پیار میں اس گورنمنٹ کو تھوڑا نیچے دکھانے کے لیے اس طرح کے انسیڈنٹ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں تو سنتے ہیں اب بات یہ کہ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ پہلے بھی ابیوز آف لاؤ بہت دفعہ ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی نہیں توہین ہوئی ہوگی صحیح واقعات بھی ہوں گے لیکن اس کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ سٹیٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ری ایکٹ کرنا ہے ریسپانڈ کرنا ہے اگر آپ سٹیٹ نہیں اپنا کام کرتی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موب اس سے غلط فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور پھر ہر طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات میں جو اکثر تو جھوٹے ثابت ہوتے ہیں بعد میں وہاں پر کسی کی یا تو جان چلی جاتی ہے یا پھر بھاری مالی نقصان ہوتا ہے تو یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے اور یہ اگین پھر حکومت کی کمزوری سٹیٹ کی کمزوری ثابت کرتا ہے جو کہ پتہ نہیں کون سے کاموں میں پڑی ہوئی ہے اب پولیس تو یہ کہہ رہی ہے ہم گرفتار کر رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے جو بھی اس کی پیچھے ہیں یہ سب معاملات اگر آئی جی صاحب کی بات کی جائے تو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جی آئی جی صاحب بھی بیچ میں آ رہے ہیں لیکن میڈیا میں زیادہ بات نہ آئے میڈیا کو کوئی سوال جواب نہ ہو اس معاملے میں کوئی میڈیا کو پتہ نہ لگے کیا ہے کس طرح سے کوئی تفتیش ہو رہی ہے تو اس میں ہم نہ اس چیز میں آئیں اس سے پہلے آئی جی صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں اس طرح کے واقعات پر کہ جی اس میں دشمن ملک کا ہاتھ ہے بھارت کا ہاتھ ہے ابھی اس میں امن کمیٹی کے لوگ علماء اکرام مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ بھی سامنے آئے حالات پر قابو پانے کے انہوں نے کوشش کی مگر یہ واقعہ اس طرح سے بھی رپورٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ تو ہے کہ جی مبینہ طور پر قرآن پاک کی بھرومتی کی گئی کچھ کہنے اوراک کی بھرومتی کا معاملہ ہے یا جو آپ دیکھتے ہیں باکسز لگے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے مذہبی حوالے سے یا مقدس جو اوراک ہوں ان کو ان باکسز میں ڈالا جائے یہ جو سلطان مسیح ہے یہ وہی ہے جو ایک شخص آپ کو سوشل میڈیا کی فٹیجز میں لہو میں لطپت نظر آ رہا ہے یہ سلطان مسیح جو ہے وہ جو بڑا سا آپ کو حجوم نظر آتا ہے درمیان میں جگہ خالی ہے وہاں یہ پڑا ہوا ہے یہ فٹیجز اس کی ہے اہل علاقہ جمع ہوئے اور اہل علاقہ نے جمع ہو کر سلطان مسیح کی مار پٹائی شروع کر دی جب انہیں یہ خبر ملی کہ سلطان مسیح نے یہ کیا ہے سلطان مسیح نے بھاگنے کی کوشش کی اور اپنے گھر میں گھز گیا جو مشتہل افراد تھے انہوں نے اسے گھر سے نکالا اس کا ایک جوتیوں کا کارخانہ ہے اسے جلا دیا اس کے گھر کو آگ لگا دی اور پھر اس پر بھی فائر فائٹنگ کی کوشش ہو رہی ہے اور ساتھ میں جو سلگتے ذہن سلگتے جذبات ہیں ان کی بھی فائر فائٹنگ کی کوشش ہو رہی ہے پولیس پہنچی اور پولیس نے حجوم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی وہ شخص گرفتار کر لیا گیا ہے جو اس میں اس پورے واقعے میں سب سے آگے بتایا جا رہا ہے جس نے اس اشتیال کو پیدا کیا لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ لوگوں کا پولیس پر کوئی اعتبار نہیں ہے کسی بھی طرح سے اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ پولیس کو رپورٹ کیا جائے لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اور فوری طور پر ظاہر ہے کہ مذہبی جذبات ہوتے ہیں اور وہیں پر وہ کوئی سزا کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس سے پھر یہ حالات آؤٹ اوف کٹرول ہو جاتے ہیں اور پہلے بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے واقعات ابھی بھی کئی کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں اور وہ چلتے چلے جا رہے ہیں اب اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے ویڈیو ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا پولیس کس کو پکڑے گی کیا کیا رہے گی کون لوگ اس میں ملوث تھے کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کی آوازیں آ رہی ہیں کہ بھئی نہ کرو نہ کرو مت مارو تو پتہ نہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے کیا کچھ ہوگا اب پولیس تو ظاہر ہے کہ اس معاملے کو بلکل ایک اور طرح ہینڈل کرنے کوشش کرے گی جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے بڑی زبردست کارکردگی دکھائی ہے ہم نے کمال کر دیا ہے ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا فلاں لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا لوگوں کو اس سسٹم پر اعتبار ہے جو یہاں پر اس وقت قانون کے حوالے سے یا پولیس کے حوالے سے کیونکہ پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے ایک وہ مناظر ہیں جب ہم نے اشتیال دیکھا ہم نے انڈریسٹ کی صورتحال دیکھی ہم نے آگ لگی ہوئی دیکھی ہم نے سلطان مسیح کی فٹیج دیکھی جو لہو میں لطپت تھا اس کے بعد کے مناظر پولیس نے جاری کی ہے پولیس کی نفری موجود ہے گلیاں کلیر ہیں پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں سچویشن انہوں نے اپنی طرف سے انڈر کنٹرول کر لی ہے تو ہمیں وہاں پر پولیس اس سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد قابو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ سرگودھا کی صورتحال میں دوسری چیز ہے اس کا ایک انگل اور ہے قاضی فائزیسس ہم آپ چیف جسٹس ہیں جب یہ سینئر پیونی جج تھے جنہ والا کا واقعہ پہ شاید تھا جنہ والا میں اس سے کہیں زیادہ بدمنی ہوئی تھی وہ جنہ والا پہنچے تھے اور قاضی فائزیسس ہم نے جڑا والا پہنچ کر صورتحال کا جائزہ بھی لیا ریپورٹس بھی طلب کی غالباً اس سلسلے میں کچھ احکامات وغیرہ بھی جاری کیے تھے اور اس پورے معاملے کو انہوں نے اٹھایا تھا قاضی فائزیسس ہم اب چیف جسٹس ہیں ایک بار ضرور اس بارے میں کام کیا جانا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسے واقعات بار بار ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں میں کہ ان کو روکا جائے اس سلسلے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے عدالت کرے اگر کسی نے یہ کر بھی دیا ہے نوزو باللہ کر دے کوئی تو اسے قانون کے مطابق سزا دلوائی جانی چاہیے مجتہل افراد اپنے ہاتھ میں سب کچھ لینے یہ نہیں ہونا چاہیے تو قاضی فائزیسس ہم کو اس سلسلے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے علماء کرام کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے علماء کرام بہت بڑا رول پلی کر سکتے ہیں اب تو صرف یہی ہے کہ جی گھروں میں چھاپوں کے وارے سے جانا جاتا ہے پولیس کو لوگوں کو پکڑنے کے حوالے سے طریقہ انصاف کو دبانے کے حوالے سے یہی سب سے زیادہ کام آپ کو نظر آتا ہے ایک تو یہ واقعہ ہے جو سرگودہ میں ہوا اور پھر پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے آپ ایکس ایپ جو پاکستان میں بند ہے اور اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی شاید فیس بوک اور یوٹیوب اور جتنے بھی اس طرح کے ذراعے ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے اور پوری قوم کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی جائیں تو جی یہ ہے پورا معاملہ جیسا کہ سنا آپ نے اور ان کو چاہیے انویسمنٹ پاکستان کے اندر ان کا خواب ہے کہ دنیا پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرے ان جاہل جاہلوں کے ملک میں جو ہے انویسٹ کرے اور فرانس کا قصہ آپ کو یادی ہے باقی ایسے انسیڈنٹ پاکستان کے اندر ہوتے رہتے ہیں بس بات یہ ہے کہ نکل کر سامنے زیادہ نہیں آتا ہے تو اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو انتقلیتے رہنے کے لیے آپ سبی کے بہت بہت دھنے بات جائے